اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے the most awaited and the most speculated project of راولپنڈی ڈویجن yes we are talking about the new metro city گجر خان اس ویڈیو میں میں آپ کو چند بہت امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا regarding the developers پھر ان کا جو نو سی اور لینڈ کے معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں پھر ہم آپ کو بات کریں گے کچھ پیمنٹ پلانز کے جو ریزیڈنشل پیمنٹ پلانز کمپنی نے آؤٹ کی ہیں پھر in the end the most important ہم بات کریں گے ان رومرز کے بارے میں جو اس ٹائم مارکٹ کے اندر سپیکولیٹ کر رہے ہیں اور ایک آپ کو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کو کوئی بھی ڈیسین لینے سے پہلے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون سی چیزیں رومرز ہیں ان پر یقین نہ کریں اور کون سی چیزیں ایکچوال ہیں so please watch this video till end تو شروع کرتے ہیں جناب ہم کچھ ڈیٹیلز کے بارے میں نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے بارے میں first of all جی the developers جو ہیں نیو میٹرو سیٹی کے بی ایس ایم developer یہ سرپرستی میں direct سرپرستی ملک ریاض صاحب کے ملک ریاض صاحب the renowned personality of real estate industry اور ان کا ایک past record ہے development کے اندر barrier town and many other projects of ملک ریاض صاحب تو کسی بھی تعرف کے اموتاج نہیں ہیں یہ بی ایس ایم ہے اور جو نیو میٹرو سیٹی ہے یہ بالکل ان کی سرپرستی کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس کو ملک ریاض صاحب خود بھی دیکھتے ہیں اس پروجیک کو although وہ اس کو directly تو نہیں دیکھتے لیکن ان کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے اور ایک ان کا past record ہے regarding the بی ایس ایم earlier projects میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بی ایس ایم developers ہیں ان کا جو پہلا پروجیک تھا وہ نیو میٹرو سیٹی سائلم گیر اور خاریاں کا درمیان ہے وہ اس کو پروجیکٹ ہم کا وہ بھی نیو میٹرو سیٹی کے نام سے ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ پروجیکٹ ایکٹیو ہے وہاں development کا کام ہوا ہے وہاں residential and commercial plot activity ہیں اب وہاں لوگ رہ بھی رہے ہیں اور facilities بھی provide کی جا سکی ہیں تو یہ ان کی لیے کوئی ایک نیا پروجیکٹ نہیں ہے بی ایس ایم کے لیے بی ایس ایم experience رکھتا ہے اس field کے اندر development کے اندر ان کا ایک پورٹفولیو ہے strong پورٹفولیو ہے ان کا بی ایس ایم کا اب کچھ بات کرتے چلتے ہیں جی ہم اس کی location کے بارے میں location جو نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی ہے بہت ہی ایک ideal location ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اس کی multiple entrance ہونے والی ہیں اس کے گجر خان کے اندر جی ٹی روڈ کے اوپر اور یہ راولپنڈی division میں آتا ہے بیسیکلی گجر خان جس area میں یہ located ہے society اور اس کے اندر جو ان کا past record ہے جو پورٹفولیو ہے اور جو انہوں نے چیزیں ایم کی ہیں اس کے اندر جی society کے اندر amusement park ہوں گے multiple entrance ہوں گی آپ کی جو wide roads ہوں گی اس کے علاوہ kids کے لیے facility medical facilities اور بہت ساری other facilities جو ایک اچھی society کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہوں گی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ صرف دونوں کے لیے ایک اچھی opportunity ہے or thinking about living in new metro city گجر خان اور وہ لوگ جو کہ as a investment اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھے opportunity ہے کیونکہ یہ early bird investment ہے آپ اس کے اندر اگر invest کرتے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت اچھا benefit ہو سکتا ہے اور جو وہاں گجر خان کے اور اس کے آس پاس کے لوگ رہنے والے ہیں جو کہ ہمارے oversize باہر رہے ہیں جن کا تعلق گجر خان سے ہے اور وہ اس کو اپنے رہائش کے لیے اس کو consider کر رہے ہیں تو that would be i think i think that would be a very good and a very wise decision کہ اگر آپ اس کے اندر invest کرتے ہیں اپنا plot book کرواتے ہیں اور اپنا ایک گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے طرف چلتے ہیں اچھا جی next چیز ہم بات کریں گے اس کے NOC کے بارے میں دیکھیں very honestly speaking جی کہ new metro city گجر خان is claiming that they have their NOC not claiming like some officials are claiming but there is no official document and mentioned like shown by the company itself so اس کو ہم ابھی official نہیں کہہ سکتے اس کا speculation کہ NOC ان کے پاس ہے جو TMA سے approved ہے but for now آپ کو پتا کہ growth ہے اس کا ایک past track ہے جب تک ہمیں کچھ چیز ہم document نہیں دیکھ لیتے ہم اس چیز کو claim نہیں کرتے سو ابھی تک کوئی ایسا claim نہیں ہے کہ ان کا NOC approved ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا TMA سے but لیکن speculation ہے کہ جی واقعی ان کا بس NOC ہے لیکن انہوں نے تک show نہیں کیا جو کہ وہ opening کے اوپر شو کیا جائے گا اور جب وہ NOC کو شو کی رہیں گے تو ایک market کی hype create ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ ایک دم اس کی prices up ہوں گی جائیں گی چیزیں تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو کمپنی ایک right time پہ چیز کو رکھی ہوتی ہے اپنے پا play کرتی ہے card تو یہ NOC بڑا card ہوتا ہے جو right time پہ play کیا جاتا ہے تو we are expecting کہ جو speculation ہے وہ right ہے ان کے پاس NOC ہے TMA approved NOC جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ developer portfolio ہے strong ہے اور جس کی سرپرستی میں وہ کام کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب وہ پاکستان کا ایک بڑا نون name ہے اور پاس record ہے کہ انہوں نے کتنی چیزیں deliver کی ہیں پاکستان کے اندر سارے housing projects high rise and other projects so I think جو آگے آجیں جی لینڈ کی طرف لینڈ کے بارے میں ان کے پاس now six thousand to sixteen thousand canal جو ہے انہوں نے acquire کر لیا ہے اور جو بہت interesting چیز ہے کہ ہم نے خود بھی وزیڈ کیا وہاں آپ سکرین پر کچھ pictures دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں لینڈ acquire کر لی ہوئی ہے وہاں روڈز بننا شروع ہو چکی ہیں سٹھی لائٹس لگنا شروع ہو چکی ہیں وہ ایک بہت فاس پیس کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہی رائیٹ ٹائم ہے ایک ارلی بیرد ایڈ وانٹیج لینے کا آپ کے پاس پاس پیس میں انویس کر پائیں گے جب پیس فیل فری ٹو ریچ ایس آؤ کہ اگر آپ کا ڈسیجن بنتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آگے چلتے جی ویڈیو کے طرح ماسٹر پلان ابھی تک انہوں نے ریویل نہیں کیا کوئی بھی ماسٹر پلان ابھی کمپنی کا ریویل نہیں ہوا جو اگر آپ کوئی بھی بند کوئی بھی مارکٹ کے اندر سے آپ کوئی چیز ملتی ہے جو کہتا ہے یہ نیو میٹو سیٹی کا میپ ہے اور یہ ماسٹر پلان ہے آپ یہ بلا بلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف فیک چیزیں ہیں ایسا کوئی ماسٹر پلان اور کوئی انہوں نے ایسی چیز ابھی انٹرڈیوس نہیں کی نہ ریزیڈنشل نہ کمرشل سو بی کیرفل جی آپ نے کسی بھی سکیم کا حصہ نہیں بننا نمبر ٹو جو بڑی ایمپورٹن چیز ہے ابھی پیمنٹ پلان ان کا رویل ہو چکا ہے جو کہ پری لانچ پیمنٹ پلان ہے سو یہ پری لانچ پیمنٹ پلان ہی ہے جہاں سے آپ ایمپورٹن ہم پیمنٹ پلان کی طرف آئیں گے میں آپ ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں میرے سامنے موجود بھی ہے ان کا پیمنٹ پلان جو انہوں نے کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ بڑی ایمپورٹن چیز ایک اور بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت بڑا مارکن میں ایک رومیس چل رہے ہیں وہ یہ رائے کہ بکنگ کروا لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایمپورٹن جو انہوں نے کہا ہے جس پہ افیشلی بکنگ سٹارٹ کی جائے گی اس سے پہلے آپ اپنی پری لانچ بکنگ کو بک کروا سکتے ہیں لیکن جو بکنگ سٹارٹ ابھی اس کی نہیں ہوئی کوئی بکنگ اس کی آفیشلی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی صرف آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے آپ لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں جیسے بکنگ ہوگی ہم آپ بتائیں کہ بکنگ نہیں چل رہی ہے جو آپ سے کہ بکنگ کرا گئے تو خدا رہا ایسی بھی کوئی چیز مارکنگ میں نہیں ہے آپ کو بہت مطاف رہنے کی ضرورت ہے لیکن جیسے اس کی بکنگ جلدی بھی ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس افیشلی جو ہم تو انٹیش رہتے ہیں ادارے کے ساتھ نیو میٹرو کے ساتھ تو ہمارے پاس ریپورٹ ہے اس کے مطابق ایت کے بات 23rd جولائی is expected date 23rd to 27 جولائی expected date لیکن ان case اگر جلدی بکنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے آج کی تاریخ تک جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سو ٹوڈے ایس 29th جون آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی date میں اس کی booking صرف pre-launch dates آئے ہیں اور آپ اپنا ایک pre-launch booking کروا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ plot لینا ہے آپ ہمیں approach کر سکتے ہیں آپ اپنا note mention کروا سکتے ہیں جیسی booking نیوز آگے آجاتے ہم جی last point ہے جو ہمارا وہ ہے payment plan کے بارے میں payment plan جی انہوں نے ابھی جو صرف residential کا launch ہو ہے there is no commercial payment plan launched yet by the company so residential plan میں انہوں نے چار چیزیں دیں ہیں پانچ مرلہ سات مرلہ ایک کنال دس مرلہ جو ان کا pre-launch prices again i am telling you this is the pre-launch prices after the launch prices of course prices آپ پوجیں گی جو pre-launch prices ہیں اس کی جو booking ہے down payment 450 اجی پانچ مرلے کی آپ کی سکرین پر payment پورا آہ بھی رہا ہوگا آپ اس کو review کر سکتے ہیں other than that آپ چاہیے آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں email کر سکتے ہیں ہم آپ payment plan share بھی کر دیں گے اور ہمارا number بھی screen کے نیچے آرہا ہے feel free to worship us call us or email us ہم آپ share بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا quickly بتا دیتا ہوں کہ جو pre-launch prices 5 payments اسی طرح جو پانچ ملہ کی ہے وہ چار لاکھ پچاس ہزار ہے سات ملہ کی پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے دس ملہ کی سات لاکھ پچاس ہزار ہے اور ون کنال کی ون میلین ففٹی تاوزن لائک فار اگزمپل ففٹی تاوزن less than 11 لائک یہ ہماری down payment ہے آپ کی جو ایک کنال کی ہے اس کے اندر باقی تو 24 monthly installment ہے دو سال کا payment ہے اور منthly installment بھی ہو سکتی آپ اس کو بعد میں quarterly بھی کر سکتے ہیں منthly installment رفلی 5 ملہ کی 23,750 ہے 7 ملہ کی 40,400 ہے اور اس کی 10 ملہ کی 48,750 منthly اور کنال کی 11,250 monthly installment ہے اس میں انہیں تھوٹا سا change کی ہے جو پہلے نیو میٹرو سیٹی کی اس آئیل اگر پیمٹ رکھی گئی ہے جو دو لاکھ نوے ازار منthly payment وہ آپ نے دینا ہوگا سیکن بیلون پیمٹ میں دو لاکھ نوے زار ہے جو کے فرس ٹویل میند میں دینا ہے سیم گو بیلٹنگ بیلٹنگ کے ٹائم پہ آپ کو تین لکھ نوے ہزار دینا جب آپ کا پلوٹ ہونا ہونا ہوگا تب آپ نے تین لکھ نوے ہزار آپ نے اس ٹیم پہ جمع کرانا ہوگا اگر آپ کو اس بیلون پیمنٹ کے بارے میں اور بیلٹنگ اماؤن کے بارے میں کوئی کنفیوجن ہے فیل فری سکرین پہ آپ کے نمبر آ رہا ہے آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں میں آپ ساری اس کو ایکسپلین کر دوں گا جو بھی آپ کے questions ہوں ہوں گے ہم آنسر کریں یہ شاید آپ کو نہ بتا رہے ہوں آپ کو مارکر سے بات نہ پتا چلی ہو لیکن growth اس ہمیشہ اس چیز پہ بلیف کرتا ہے کہ ہم اپنے یوزر کو تمام جو پہلو ہیں اس چیز کے وہ سب نے رکھے جائیں جس طرح آپ کچھ رومرز کے بارے میں بتایا آگاہ کیا نو میٹر کہ آپ ہمیں ہم سے بک کروارے ہیں کسی سے بگرارے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یوزر کو یہ بتائیں کہ ان کے بینیفیٹ کی کون سے چیز ہے اور کون سی چیز کمپلیٹ انفرمیشن دے ہیں ان کو تو کمپلیٹ انفرمیشن کے اندر ایک چیز مسنگ ہے جو میرے خیال آپ کو مارکر سے نہیں پتا چل رہی جو پانچ اور سات مرلہ ان کے پانچ ہزار کی فارم ریجسٹیشن چارجز ہیں اور دس مرلہ اور ایک کنال کی دس ہزار ہیں لیکن جو دیویلپنٹ چارجز ہوں گے ہوں گے ابھی ریویل نہیں کیے کمپنی نے تو آپ دیویلپنٹ چارجز بعد میں جب کمپنی مانگے گی تو آپ کو دینے پڑیں گے جو آپ کا ٹوٹل پرائیس آف دا پلوٹ انکریز ہوگی اس سے اندر سو ہمارا فرض آپ بتانا آپ پلیز اس کو بارے میں سوچیں ارلی بیڈ ایڈوانٹیج نے لیٹ می تیل جو لگ جیس کوئی گائیڈنس چاہیی ہے feel free to contact us on whatsapp call us on our number numbers آپ سکرین پہ آرہی ہوں گے اس time پہ آپ call کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں ہم آپ کو guide کریں گے اس کے بارے میں اور بھی کوئی آپ کے question ہوں ہوں چینل and hit the bell icon so that you can get all the updates regarding the real state industry all the information regarding the real state industry اور جیسے کہ ہم نے آپ پریویس ویڈیو پہ بتایا جولائی میں بہت اچھے اچھے پروجیکٹ ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں اس کے بعد بہت اچھے اور پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی ریویل کریں گے اور نیو میٹو گجر خان کے والے سے بھی جنجو انفرمیشن ہمارے پاس آئیں گے ہم شارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتے رہیں گے اپنے پیج پہ اپنے انسٹراغرام پہ بھی ہم آپ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سو پلیز ڈو فالو آس تھانک ی بیری مچ